موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں مشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ورسک روڈ پر نیجی سکول کے قریب دھماکہ بچوں سمیس سات افراد زخمی دھماکے میں چار کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا پولیس کے مطابق واقعی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں عمران خان کے بعد اب نواز شریف لارٹلا بن چکا ہے عاصف زرداری کا کہنا ہے کہ عوام لارٹلوں کو نہیں اپنے منتخب نمائندوں کو پسند کرتے ہیں عام انتخبات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم کو بھرپور مقابلہ کرنا ہے عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے سے مطالق کیس پر فیصلہ محفوظ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی اور تہایا چیرمن عمران خان ہی رہیں گے بانی پی ٹی آئی تہایا چیرمن ہے اور انہیں یہ منصب پہلے ہی دیا جا چکا ہے ایمکی ایم وافت کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات حلقہ پندیوں پر تحفظات سے آگاہ کیا خالت مقبول صدیگی کا کہنا تھا کہ سکندر سلطان راجہ کے نیچے ٹیم کمپرومائزڈ ہے انتخابات کا جانب دارانہ ہونا بہت واضح ہوتا جا رہا ہے سولمی عالمی اردو کانفرنس خوشگوار یادوں کے ساتھ اختتام پذیر عالمی اردو کانفرنس میں دونسوں سے زائد مقررین نے شرکت کی تہذیب و ثقافت فنون و لطیفہ اور شیر و عدب کے نشستوں کا انعقاد کیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 لنا چاہتے ہیں یا کیندا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیندا کی امیگریشن اور ستزنچپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian امیگریشن کنسلٹنٹ. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get start-up visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lائٹو امیگریشن پشاور میں ورسک روڈ پر نجی بینک اور اسکول کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں تین بچوں سمیز سات افراد زخمی ہوئے ہیں. مزید جانیں گے اس سپورٹ میں خیبر پختونخواہ کے شہر پشاور میں سڑک کنارے دھماکے میں تین راہ گیر بچے زخمی ہو گئے ورسک بابو گھڑی میں روڈ پر دھماکہ ہوا جس کی زد میں آ کر تین راہ چلتے بچے زخمی ہو گئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر دھماکہ سڑک کنارے نس بارودی مواد کا لگتا ہے پولیس نے جائے وقوا کو محفوظ کر کے شواہد حاصل کرنا شروع کر دیے اور دھماکے سے مطالق مزید تفتیش کی جا رہی ہے بم ڈسپوزل اسکوارٹ کو بھی طلب کیا گیا جو جائے وقوا کی سرچنگ کر رہا ہے پولیس اور ریسکیو اہلکاروں نے زخمی بچوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا جبکہ دھماکے کی نویت معلوم کی جا رہی ہے اینی شاہدین کے مطابق دھماکے سے قریبی برلنگ کے شیشے ٹوٹ گئے ایس پی ورسک ارشد خان کے مطابق دھماکہ آج صبح نو بچ کر دس منٹ پر ہوا یہ آئی ای ڈی بلاس تھا دھماکے میں چار کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے ٹارگٹ کون تھا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس پی ورسک محمد ارشد خان کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمت واقعہ نو بچ کر دس منٹ پر پیش آیا دھماکے کی نویت سے مطالق بی ڈی ایو کی رپورٹ پر مزید تفصیلات شیئر کی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ یہ آئی ڈی بلاس ہوا ہے اور دھماکے میں چار کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا دھماکے میں کون ٹارگٹ تھا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر عاصف علی زرداری نے لاہور میں پنجاب اور لاہور کی قیادت سے ملاقات کی اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر عاصف علی زرداری نے لاہور میں پنجاب اور لاہور کی قیادت سے ملاقات کی اور انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا شرکہ سے اظہار خیال کرتے ہوئے سابق صدر نے کہا کہ عمران خان کے بعد اب نواز شریف لارڈلا بن چکا ہے عوام لارڈلوں کو نہیں اپنے منتخب نمائندوں کو پسند کرتے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق آسے زرداری کا کہنا تھا کہ ریڈ کارپیٹ لارڈلوں کے لیے بچھایا جاتا ہے ہمارے لیے نہیں ہم نے کسی اور کے نہیں بلکہ عوام کے دل جیتے ہیں عام انتخابات میں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہم کو بھرپور مقابلہ کرنا ہے لاہور اور پنجاب کے ہر حلقے میں اچھے امیدوار لانے ہیں اور الیکشن جیت کر بلاول بھٹو کو وزیر آزم بنانا ہے انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی کی قیادت امیدواروں کا بھرپور ساتھ دے گی بلاول بھٹو زرداری پنجاب کے نوڈیویجن میں کنونشن سے خطاب کریں گے توران اجلاس سابق سپیکر قومی اسیملی راجہ پرویز اشرف کو الیکشن میں ٹکٹ کے پواہشمن امیدواروں کے انٹرویوز کے لئے نامزد کیا گیا اور تیپ آیا کہ وہ صوبائی اور ظلائی عہدداران کے ساتھ مل کر انٹرویو کریں گے اجناس میں پیپس پارٹی لاہور کے صدر اسلام گل نے آصف زرداری کو امیدواروں کے حوالے سے بریفنگ دی جبکہ پاکستان پیپس پارٹی بستی پنجاب کے قائن وقام صدر رانہ فاروق سعید نے ازلام امیدواروں کی پوزیشن کے بارے میں آگہ کیا پیپس پارٹی پنجاب کی صدر شمینہ خالد گھرکی نے بھی اپنے قومی حلقہ سمیت لاہور کی تازہ صورت حل کے حوالے سے آگہ کیا الیکشن کمیشن نے سابق چیرمن پی ٹی آئی کو پارٹی عہدے سے ہٹانے سے مطالق کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا مزید احوال اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن نے سابق چیرمن پی ٹی آئی کو پارٹی چیرمن ہیں اور انہیں یہ منصب پہلے ہی دیا جا چکا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کیس پر سمات کی سابق چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل شویب اور پرٹیشنر خالد محمود ایڈوکیٹ بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے وکیل شویب شاہین نے کمیشن کو بتایا کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروا گیا ہے اب اس کیس کو ختم ہو جانا چاہیے قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ پارٹی کا نیا چیرمن آ گیا ہے اگر آپ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر پرٹیشن دائر کر رہے ہیں اس کے ساتھ چلا لیں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ آپ خالد محمود کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نئے چیرمن کے خلاف بھی پرٹیشن دائر کریں خالد محمود نے استعداد کی کہ آپ آرڈر میں لکھ کر دے دیں کہ سابق وزیر آزم سزا یافتہ ہیں اور وہ پارٹی کا کوئی عدہ نہیں رکھ سکتے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ بانی چیرمن پی ٹی آئی نے انتخاب لڑا ہی نہیں اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تہایات چیرمن ہیں اور انہیں یہ منصف پہلے ہی دیا جا چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی ملک بھر میں پورامن سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے خیبر فختوں خاکبات پنجاب میں بھی ورکرز کنونچن کے نکات کی منظوری دی اور کنونچن کے نکات کا سلسلہ جل چھروع کرنے کے لیے تنظیمی ذمہ داران کو منصوبہ بندی اور تیاریوں کی ہدایت جاری کر دی ایم کی امرانماؤں کا کہنا ہے کہ سن تقسیم ہو چکا صرف اعلان باقی ہے سن میں نگرہ حکومت کم اور پیپلز پارٹی کی حکومت زیادہ ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ایم کی امرانماؤں کا کہنا ہے کہ سن تقسیم ہو چکا صرف اعلان باقی ہے سن میں نگرہ حکومت کم اور پیپلز پارٹی کی حکومت زیادہ ہے پیسہ بولتا ہے اور بول رہا ہے اگر صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ایم کی امرانماؤں نے حلکہ بندیوں اور لیول پلینگ فیلڈ پر تحافظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیئے حلکہ بندیوں سے مطالق خدشاہ اعتراضات اور ان کے ازالے کے لیے متحدہ کا وافت الیکشن کمیشن پہنچا فاروق ستار حالت مقبول جعوید حنیب اور عبدالحفیز پر مشتمل وافت نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی اور اپنے خدشاہ سے آگاہ کیا ایم کی ایم نے چیف الیکشن کمیشنر سن ایجاز انور چوہان کی تبدیلی کا بھی مطالبہ کیا گیا ایم کی ایم کی جانب سے کماری ملی اور کارنگی میں کی گئی حلکہ بندیوں پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ایم کی ایم کو ہیتراباد سکھر نوابشا اور میرپور خاص میں ہونے والی حلکہ بندیوں پر بھی اعتراضات ہیں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر سے بڑی امید ہے لیکن یقین نہیں آ رہا سکندر سلطان راجہ کے نیچے ٹیم کمپرومائز ہے ہمارے اعتراضات اتنے واضح تھے کہ سب نے اتفاق کیا نگرہ حکومتیں آ تو گئی ہیں مگر سن میں ہم نگرہ حکومت کے منتظر ہیں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سن سے مطالق کسی اعتراض پر ہور نہیں کیا انتخابی طور پر سن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا صرف اعلان باقی ہے انتخابات کا جانب دارانہ ہونا بہت واضح ہوتا جا رہا ہے اس موقع پر فاروق ستار نے الزام لگایا کہ ہلکہ بندیوں میں غلطیوں کو مزید بگاڑ دیا گیا پیپلز پارٹی کا بہتا ہوا پیسہ شاید الیکشن کمیشن میں بھی آ گیا ہے ہلکہ بندیوں میں اتنی نائنصافی کے بعد لیول پلائنگ پیلڈ کی کیا بات کریں گے پیمنت کاری کے ذریعے پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچا دیا گیا ایم پی ایم کے رہنماؤں نے کہا کہ اگر ملک میں صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا سوہوی عالمی اردو کانفرنس چار روز جاری رہنے کے بعد خوشکبار یادوں کے ساتھ عدبی رانکیں بکھیر کر کراچی میں ختم ہو گئی مزید احوال اس سپورٹ میں سوہوی عالمی اردو کانفرنس چار روز جاری رہنے کے بعد خوشکبار یادوں کے ساتھ عدبی رانکیں بکھیر کر کراچی میں ختم ہو گئی عالمی اردو کانفرنس میں دو سو سے زائد مقررین نے شرکت کی تہذیب و ثقافت پنون و نتیفہ اور شیر و عدب کی نشستوں کا انعقاد کیا گیا صدر آرڈس کانسل اور صوبائی وزیر اطلاع محمد احمد شاہ افتخار عارف منور سعید سلیم صافی مستنصر حسین طارر نور الہداشاہ سروت مہیودین غازی صلاہ الدین پیرزادہ قاسم رضا صدیقی اباسین یوسف زی ایجا سفاروکی فاطمہ حسن ڈاکٹر جعفر احمد اور سید مظہر جمین نے اختتامی اجلا سے خطاب کیا عدیبوں کی کہکشان بازوک حاضرین اثر حاضر کے تقاضوں پر مقالمہ ثقافتی تبدیلیوں کا جائزہ عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز پندرہ نشستیں ہوئی آٹھ کتابوں کی رونمائی ہوئی بشوان ساری نے یاسر حسین کے ہمراہ بیتے ہوئے قصے سنائے چاروں دن آرٹس کانفرنس کے تمام سیشنز میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے سنجیل کی کے ساتھ شرکت کی مختلف اسٹرالز بھی لگائے کہتے آخری روز عوام کا جمع غفیر آرٹس کانفرنس میں موجود تھا عالمی اردو کانفرنس میں دو سو سے زیاد مقرری نے شرکت کی ناول نگار مستنصر حسین تارر نے دھیمے انداز سے اقل پر دستگ دی فکروں کے بادشاہ انور مقصود نے بھارتی شائر گلزار پر پھل جڑیاں چھوڑی سینئر تجزیہ کار سلیم صافی کی کتاب ڈرٹی وار بھی موضوع گفتگو رہی کانفرنس کے دوران بھارتی مستن نے جاوے صدیقی کی کتاب اجالے کا چرچہ رہا عدیب و شورا نے اردو کانفرنس کو ٹھنڈی ہوا کنجھوکا قرار دیا ہے میلے کا اختتام کلاسیکل رقص پر ہوا چار روزہ عدوی سرگرمیوں میں حاضرین علم کے موتی سمیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے کانفرنس میں شریف سمین راشد کا کہنا تھا سبا خان کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے یہاں پر اور ہونا چاہیے کیونکہ سٹیڈنٹ سے آئے ہوئے تھے اور ان کو کابی سیکھنے کو ملا اور ہر تھیم کا قرآن کی حوالے سے بھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی